دوستو آزم ایکسپرین کرنے والے ہیں دوہزار چوبیس کی لیٹر سائنس فکشن مووی پیرلل یہ ایک ایسے فلم ہے جہاں پر ایک لڑکی پیرلل سپیس میں فج جاتی ہے اور اسے کہیں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا تو آخر وہ وہاں سے کیسے نکل پاتی ہے تو یہ سب جاننے کے لیے چلتے ہیں فلم کی سٹوری کی طرف اس کہانی کی سروعات میں ہم جنگلوں کے اندر ایک گھر کو دیکھتے ہیں یہاں پر ایک لڑکی رہی ہوتی ہے جس کا وینیسا نام ہوتا ہے تب ہی وینیسا کی کھڑکی کے کھانس سے ایک چھوٹا سا پکشی ٹکراتا ہے اور وہ وہیں پر مر جاتا ہے اس لیے وینیسا اس پکشی کو دیکھنے کے لیے باہر جاتی ہے تب ہی وہیں پر اس کا ایس بینڈ آ جاتا ہے جس کا الیکس نام ہے ایلیکس بتاتا ہے کہ میری موم کہا کرتی تھی کہ جب کوئی پکشی مرتا ہے تب ایک چپٹر ختم ہو جاتا ہے لیکن نیا چپٹر شروع ہو جاتا ہے اور وہ یہاں پر وینیسا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وینیسا اس سے ناراض ہوتی ہے اور اسی وجہ سے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے ان کی گھر کے اندر ایک لڑکا بھی ہوتا ہے جس کا مارسل نام ہوتا ہے وہ بھی انہی کے ساتھ میں رہتا ہے اگلی صبح وینیسا ان دونوں کو بتا رہی ہوتی ہے کہ کل رات میں نے وہاں پر سامنے آواز سنی وہ آواز جنگلوں کی طرف سے آ رہی تھی تو یہاں پر ایلیکس بتاتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی آواز نہیں آئی لیکن کل رات بادل گرد رہے تھے سائد تم نے وہ آواز سنی ہوگی ایلیکس یہ جنگل کے بارے میں بتاتی ہے کہ میں نے تمہارے پیتا سے سنا تھا اس جنگل کے اندر بہت سارے لوگ گائب ہو چکے ہیں تو ایلیکس بتاتا ہے کہ تم ان باتوں پر دھیان مت دو وینیسا یہاں پر پریسان ہوتی ہے اسی وجہ سے وہاں بولتی ہے کہ میں جنگل میں سکھار کے لیے جاؤں گی اور وہاں یہاں پر گن لے لیتی ہے لیکن جیسی وہاں جانے لگتی ہے ایلیکس بولتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں لیکن وینیسا منع کرتی ہے وہاں بولتی ہے کہ میں وہاں پر کیول اکیلے چلی جاؤں گی اور وہاں ایک گن کو لے لیتی ہے اور یہاں سے جنگل کی طرف چلی جاتی ہے وینیسا یہاں پر کچھ ٹائم اکیلے بیتنا چاہتی تھی اور اسی وجہ سے جنگل کے بیچ میں آ کر وہاں ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے لیکن تھوڑی چی دیر بعد اسے آواز سنائی دیتی ہے اسے لگتا ہے کہ سائد کوئی بالو ہے اسی لیے وہاں گولی چلانے لگتی ہے اور تب ہی یہاں پر وینیسا ایک دوسری وینیسا کو دیکھ لیتی ہے جو کی ہو بہو اسی کی طرح تھی اور وینیسا اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے جو دوسری وینیسا ہوتی ہے وہ اس وینیسا کے اوپر گولی چلاتی ہے اور اسی وجہ سے اس وینیسا کو یہاں سے بادنا پڑتا ہے اور واپس وہاں اپنے ہزبینڈ اور مارشل ان دونوں کے پاس میں آ جاتی ہے لیکن وہی نے نہیں بتاتی کہ میرے ساتھ میں کیا ہوا ہے ایلیکس پوچھتا ہے کہ تم پریسان کیوں ہو تو وہاں بتاتی ہے کہ میں نے وہاں پر بھالو دیکھا لیکن میں اسے نہیں مار پائی اور ایلیکس یہاں پر اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے تو یہاں پر وینیسا بولتی ہے کہ پھلیچ اس کے بارے میں باتیں مت کرو کیونکہ وہ مارا جا چکا ہے اگر تم اس کا ذکر کرو گے تو میں اور بھی جدہ پریسان ہو جاؤں گی اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ ان دونوں کا ایک بیٹا تھا جو کی ایکسیڈنٹ کے دوران مارا گیا اور اس ٹائم پر وینیسا کار چلا رہی تھی اس لئے وینیسا خود کو دوسی سمجھتی ہے اور آج بھی وہ اس گلٹ سے باہر نہیں آئی اور اسی وجہ سے وینیسا کو کبھی کبھی ٹینسن ہونے لگتی ہے اس لئے وہ اپنے ساتھ میں بہت ساری پلچ رکھتی ہے ایلیکس بھی یہاں سے باہر آ جاتا ہے جہاں پر مارسل ہوتا ہے اور وہ مارسل کو بولتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کے دوران میں نے میرا بیٹا کھو دیا اور دیرے دیرے میں اپنی پتنی کو کھو رہا ہوں تو مارسل بولتا ہے کہ اپنی پتنی کو سمجھ دو تمہارے بیٹے کو ابھی ایک سال ہو آئے تو تمہاری پتنی کو ان سب چیزوں سے باہر نکلنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا رات کو وینیسا ایک ڈبے کو دیکھنے لگتی ہے اس ڈبے کے اندر اس کا کچھ پرانا سامان ہوتا ہے ساتھی ساتھ وہ اپنے بیٹے کی ویڈیو بھی دیکھنے لگتی ہے لیکن جب وہاں پر ایلیکس آتا ہے تو وہ ایلیکس سے کوئی بات نہیں کرتی اگلی صبح جب وہ اٹھتی ہے تو وہ بورڈ کے اوپر کچھ چیز دیکھتی ہے اور اس چیز کے بارے میں ہمیں آگے پتا چلے گا بعد میں سام کو یہ سبھی لوگ بیٹھ کر ایک جگہ کھانا کھاتے ہیں یہاں پر جو مارسل ہوتا ہے وہ اپنے بسپن کی بات بتاتا ہے ساتھی وہ یہی بتاتا ہے کہ میں نے کبھی بھی ڈرگ سو نہیں چھوا اور نائمہ سگریٹ وغیرہ کا سیون کرتا ہوں لیکن تب ہی ہی پر مارسل کا رائٹ ہینڈ جل جاتا ہے اسی وجہ سے مارسل وہاں سے چلا جاتا ہے اور جب وینیسا اور ایلیکس یہ دونوں بھی گھر میں جاتے ہیں تب یہاں پر وینیسا مارسل کو دیکھتی ہے جو کی بیر کو پی رہا تھا تو وینیسا بولتا ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ تم کبھی ڈرنٹ نہیں کرتے تو یہاں پر مارسل بولتا ہے کہ وہ چیز میں نے جھوٹ بولی تھی اور تب وہ سامنے والے دروازے سے گھومنے کیلئے باہر چلا جاتا ہے لیکن تب ہی دیکھتی ہے کہ بچھلے دروازے سے واپس مارسل آ چکا ہے اس نے اب تک پٹی بھی باندھ لی ہے اور یہ چیز وینیسا کو سمجھ میں نہیں آتی وہاں جدہ گھبرا جاتی ہے اور یہاں سے چلی جاتی ہے وینیسا آگرے دن جنگل کی طرف چلی جاتی ہے تاکہ وہ سکار کرس کے یہاں پر وہاں ایک بہت بڑے پیڑ کے تنے کو دیکھتی ہے جو کی کھوکلا تھا جو کی پوری طرح سے سوک چکا تھا اور وہاں اس کے اندر سے نکل کر کسی دوسری جگہ پہ پہنچتی ہے لیکن جب وہاں تھوڑا سا اور آگے چلتی ہے تو واپس اسی پیڑ کے پاس میں پہنچ جاتی ہے اور اس چیز سے وینیسا تھوڑی ہران رہ جاتی ہے اس لیے وینیسا پھر سے یہ پیڑ کروس کر کے آگے نکل جاتی ہے لیکن تھوڑی چی دیر بعد وہ پھر سے اسی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے وینیسا کسی بھی ڈائریکشن میں جاتی وہ واپس اسی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے یعنی کی وینیسا ایک ٹائم لوب میں فیسٹ ہو کی ہے اس لیے وہ یہاں سے نکلنے کے لیے انہیں سکارف کو ایک پیڑ سے باندھ دیتی ہے تاکہ وہاں پیڑ کو نشان لگا سکی اور وہاں جو پھر سے آگے بڑھتی ہے تو وہ اسی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے لیکن اب کی بار اس کا سکارف واپر نہیں ہوتا اس لیے وہاں پیڑ کے تنے کے اوپر کچھ مارک بناتی ہے اور پھر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن واپس اسی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے لیکن اب کی بار سے اس نے مارک بنائے تھے پیڑ کے اوپر وہ گائب ہو چکی ہیں وینیسا کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر وہ کہاں پر پہنچ چکی ہے وہ بار بار گھون پھر کر ایک ہی جگہ پہ آ رہی ہے اس بات سے وہ بہت ہی جگہ پریشان اور دکھی ہو جاتی ہے لیکن تھوڑی چی دیر بعد بڑی مشکل سے اسی راستہ مل جاتا ہے اور وہ راستے سے باہر آ جاتی ہے اور اپنے گھر پر آ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے یہاں پر وینیسا کے ساتھ میں جو بھی کچھ ہوا تھا وہ سب ایلیکس کو بتاتی ہے ایلیکس کو بتاتی ہے کہ میں ٹائم لوک میں فس چکے تھی میں بار بار ایک ہی جگہ پہ پہنچ رہی تھی میں نے وہاں پر میرا سکارپ بھی چھوڑا وہ بھی گائب ہو چکا تھا میں نے پیڑوں کے اوپر نیسان بھی بنائے وہ بھی گائب ہو چکے تھے اور مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو یہاں پر ایلیکس وینیسا کی باتوں پر یقین نہیں کرتا وہاں بولتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اپنے ٹیبلیٹ کو اپنے ساتھ رکھا کرو اور تم نے لاشٹ بار اپنے ٹیبلیٹ قبلی تھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے ڈکٹر بلا لینا چاہیے وینیسا بولتی ہے کہ میں بلکل ٹھیک ہوں لیکن جو بات میں بول رہی ہوں تمہیں اس کے اوپر یقین کرنا ہوگا لیکن یہاں پر ایلیکس اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا یہاں پر ایلیکس بولتا ہے کہ میں تمہاری بکواس سے پہلے ہی تنگا چکا ہوں اور مجھے تمہارے بیٹے کے مرنے کا بہت زیادہ دکھ ہے مجھے پتا ہے کہ جن چاہتے تھی کہ اس ایکسیڈنٹ کے دورن میں بھی مارا جاؤں تو یہاں پر وینیسا بولتی ہے کہ نہیں میں ایسا بلکل بھی نہیں چاہتے تھی ایلیکس بولتا ہے کہ اس رات گاڑی میں چلا رہا تھا اور وہ میری گلتی نہیں تھی وہ سامنے والے کی گلتی تھی تو یہاں پر وینیسا بولتی ہے کہ گاڑی تم نہیں چلا رہے تھے بلکہ میں چلا رہی تھی اور اسی بات کو لے کر ان دونوں میں تھوڑی سی بحیث ہو جاتی ہے لیکن تب ہی ای پر مارسل آ جاتا ہے اور یہاں پر وینیسا مارسل کے ہاتھ کو دیکھتی ہے اس کا لیفٹ ہینڈ جلا ہوا تھا تو اسے سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ مارسل کا تو رائٹ ہینڈ جلا تھا اسی لئے وینیسا بہت زیادہ گبرا جاتی ہے اور میں پتا چلتا ہے کہ وینیسا پائرلل یونیورس میں آ چکی ہے یعنی کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی دوسری الیکس کی گھر میں آ چکی ہے اسی لئے وینیسا کو پتا چل جاتا ہے کہ ان لوگوں سے بحث کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اسی وجہ سے وہ اپنی بندوں کو لے کر واپس اس گھر سے باہر نکل جاتی ہے اور جنگل کی طرف چلی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے گھر میں پہنچ سکیں وہ ایک پیڑ کے پاس میں پہنچ جاتی ہے تب ہی کچھ آواز سنائی دیتی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ الیکس اس کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہا ہے لیکن وہ بتاتا ہے کہ میں تو تمہیں جانتا تک نہیں ہوں میں اپنی پتنی کو ڈھونڈتا ہوا آ رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ تم پیرلل لوگ میں فس چکی ہو اور میں بھی وہیں پر فسا ہوا ہوں میں میری پتنی کو ڈھونڈنے کے لئے یہاں پر آیا تھا تب یہاں پر الیکس سموک کرنے لگتا ہے تو ویلے سب پوچھتی ہے کہ تم تو کبھی سموک کرتے ہی نہیں تھے تو الیکس بولتا ہے کہ الگ الگ پیرلل میں ہمارے روپ الگ الگ کام کرتے ہیں اے تم جسے الیکس کے ساتھ میں رہتی ہو وہ سگریٹ نہ پیتا ہو لیکن میں ضرور پیتا ہوں اور میں پتا چلتا ہے کہ یہ تیسرا الیکس ہے یعنی کہ یہاں پر تین تین پیرلل یونیورس ہیں تب یہاں پر الیکس اپنے ڈائرے دکھاتا ہے اس ڈائرے کے اندر سے ویسی چیز ہوتی ہے جیسی وینیسا نے بارڈ کے اوپر دیکھی تھی میں بتاتا ہے کہ بیچ میں ہم ہوتے ہیں اور ہمارے جیسے ہی بہت سارے پیرلل سپیس ہیں کہ تمہارے یونیورس کے اندر میں کیسا ہوں یعنی کہ میرا دوسرا روپ کیسا ہے تو یہاں پر وینیسا اپنے ایس بینٹ الیکس کے ویرے میں بتاتی ہے کہ وہ بہت دیالو ہے اور مجھے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اس نے پی ایس نی بھی کی ہے یہاں پر الیکس بتاتا ہے کہ مجھے مسئلی والے وائر کی ضرور پڑے گی جس وائر کی مدد سے مصریاں پکڑی جاتی ہیں اس وائر کی مدد سے ہم دوسرے سپیس میں نہیں بھٹکیں گے اس مسئلی کے وائر کو ایک طرف سے تم تھامے رکھنا اور دوسری طرف سے میں اس مسئلی کے وائر کو تھامے رکھوں گا اور میں میرے ملستان پر جانے کی کوشش کروں گا اور اگر میں بھٹک بھی گیا تو واپس اسی مسئلی کے وائر کی مدد سے میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا یعنی اسی جگہ پہ ہم پہنچ جائیں گے تو یہاں پر وینیسا اس چیز کے لیے تیار ہو جاتی ہے وہ بولتا ہے کہ میں ایک سوٹ کٹ جانتا ہوں اور اسی وجہ سے وہ دوسرے پیرلل سپیس میں چلا جاتا ہے اور وہ یہاں سے دوسرے گھر میں چلا جاتا ہے اور یہاں پر وینیسا اس چیز کے وائر کو ڈھونڈنے لگ جاتا ہے لیکن تب ہی وہی پیچھے سے مارسل آ جاتا ہے مارسل بتاتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا تھا اور میں نے تم دونوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں تو یہاں پر وینیسا بولتی ہے کہ ہمارے ساتھ میں کیا ہوا تھا تو وہ بتاتا ہے کہ تم دونوں پارٹی کو چھوٹ کر گاڑی لے کر ائرپورٹ کی طرف جا رہے تھے لیکن تب ہی تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تمہارے پیٹ میں تمہارا بچ جا ہوئی تھا وہ بھی تمہارے ساتھ مر گیا مجھے پتا ہے کہ تم دونوں اصلی نہیں ہو تم اسے ستا رہے ہو تو یہاں پر وینیسا اور ایلیکس کو بتا چل جاتا ہے کہ ہم دونوں کسی اور پیرلل سپیس میں ہیں جہاں پر وینیسا اور ایلیکس یہ دونوں مارے جا چکے ہیں تو یہ دونوں اصلی کے وائر کو لے کر یہاں سے آ جاتے ہیں اور یہاں پر اس وائر کو ایک پیڑ سے باندھ دیتے ہیں تو یہاں پر وینیسا بولتی ہے کہ اگر تم واپس آئے تو مجھے کیا پتا چلے گا کہ یہ تم ہی ہو تو وہ بولتا ہے کہ ہم دونوں کا ایک کوڈ ہوگا پرون نمبر 1111 اور بیٹ نمبر 18 ان دونوں کو یاد رکھنا پر ایسا یہاں پر پوچھتے ہیں کہ تم یہاں پہنچے کیسے تو یہاں پر ایلیکس بتاتا ہے کہ جب میں اپنے گھر پہ گیا تب وہاں پر دو دو مارسل تھے تو ان دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی وہ دونوں بھاگ رہے تھے میں نے ان کا پیچھا بھی کیا لیکن وہ گیٹ کے آر پار ہو گئے اور مجھے اس گیٹ کا پتا نہیں چلا اور میں تب سے یہی پر فرس چکا ہوں تاتھی بولتا ہے کہ اگر میں ایک گھنٹے بعد واپس نہیں آیا تو تم یہاں سے چلی جانا تب یہاں پر وینیسا ایلیکس کو بندگ دیتی ہے تب یہ دونوں ایک دوسری کو کس کرتے ہیں اور ایلیکس تب یہاں سے چلا جاتا ہے بعد میں وینیسا یہاں پر ایلیکس کا انجزار کرتی رہتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے لیکن ایلیکس وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ آتی روم نمبر 1111 بول دیتا ہے اور بیٹ نمبر 8 بولتا ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ تو وہی ایلیکس ہے اور وہ یہاں پر وینیسا کو بولتا ہے کہ میں نے ایک فیملی دیکھی اس میں تم میں اور مارسل تھے اور ہم سبھی خوش تھے لیکن تم نے مجھے دیکھ لیا اور تم بےوس ہو گئی مارسل نے میرا پیچھا بھی کیا اس لئے مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا یہاں پر وینیسا بولتی ہے کہ تمہارا کسی نے پیچھا تو نہیں کیا نا تو یہاں پر وہی منا کرتا ہے کہ نہیں میرا کسی نے پیچھا نہیں کیا اور یہ دونے یہاں پر بہت چاری باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور ایلیسا یہاں سے پھر چھلا جاتا ہے اور وینیسا رات پر پھر اس کا انتظار کرنے لگتی ہے لیکن جب ایلیسا نہیں آتا تو وینیسا اسی وائر کی مادت سے ایک دوسری جگہ پر وہاں جاتی ہے یہاں پر گھر ہوتا ہے اور وہ گھر کے اندر جاتی ہے وینیسا جب اس گھر میں جاتی ہے تب ایلیسا ہو رہا تھا اور وہ ایلیس کے پاس میں جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور بلتی ہے کہ روم 1111 تو ایلیس بولتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ تم کیا بول رہی ہو تو ایلیس کے ہاتھ میں رنگ بھی دیکھتی ہے پوچھتی ہے کہ مارسل کیسا ہے تو ایلیس بولتا ہے کہ مارسل ٹھیک ہے وینیسا پوچھتی ہے کہ اس کا کون سا ہاتھ جلا ہوا ہے تو ایلیس بولتا ہے کہ اس کا رائٹ ہینڈ جلا ہوا ہے تو یہاں پر وینیسا کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ اپنی اصلی فیملی کے پاس میں آ چکی ہے اور وہ یہاں پر ایلیکس کو گلے لگا رہتی ہے لیکن ایلیکس یہاں پر وینیسا کو بیوس کر دیتا ہے وینیسا کو خوش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بندہ ہوا پاتی ہے یہاں پر ایلیکس بولتا ہے کہ تم میرے پاس پہلے بھی آئی تھی تمہارے پاؤں میں گولی لگی تھی تم میری وینیسا ہوئی نہیں تم کچھ اور ہو تو یہاں پر وینیسا سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہاں پر بہت سارے پیرلل سپیس ہیں تم سمجھنے کی کوشش کرو لیکن ایلیکس یہاں پر کسی کی بات نہیں سنتا اس کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے وہ تو یہاں پر وینیسا کو مارنا چاہتا ہے لیکن مارسل ہوتا ہے وہ کسی طرح ایلیکس کو رکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ بولتا ہے کہ پہلے میں اس لڑکی کی بات سننی چاہیے تو اسی وجہ سے ایلیکس اور مارسل ان دنوں میں بیعث ہو جاتی ہے اور بیعث کی چلتے یہاں پر ایلیکس کو ہی گولی لگ جاتی ہے جس سے ایلیکس کی مرتبی ہو جاتی ہے تو مارسل یہاں پر وینیسا کو آجاد کر دیتا ہے اور مارسل بھی کدھ کو گولی مار لیتا ہے اور وینیسا یہاں سے جلی جاتی ہے وینیسا جب جنگلوں کے اندر پہنچتی ہے تو وہاں پر اسے ایلیکس کی لاز ملتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایلیکس کے انگلی سے کسی نے انگوٹی نکال لی ہو اور وینیسا بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وینیسا صبح تک ایک جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر ایلیکس وینیسا اور مارسل ہوتے ہیں اور یہ گولف کھیل رہے ہوتے ہیں تو بھی وینیسا کے پاس میں ایلیکس آ جاتا ہے اور وہ آتی روم نمبر 1111 بول دیتا ہے تو یہاں پر وینیسا بھی بیڈ نمبر 8 بول دیتی ہے اور یہ وہیں ایلیکس ہوتا ہے جو مسلی کے وائر کے سارے سارے ایک جگہ تک پہنچا تھا وہاں پر مارسل ایلیکس تھے جو تمہارے ساتھ میں رڈائی کر رہے تھے وہ بول رہے تھے کہ تم نے انہیں مارنے کی کوشش کی ہے تو یہاں پر وینیسا بولتی ہے کہ وہ میرا اوریجنل سپیس تھا لیکن اب وہ مارے جا چکے ہیں ساتھی بولتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں تمہارا اوریجنل سپیس مل چکا ہے تو یہاں پر ایلیکس بولتا ہے کہ ہاں مجھے میرا اوریجنل سپیس مل چکا ہے یہاں پر ایلیکس وینیسا کو بھی بولتا ہے کہ چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر بہت سارے پیرلل سپیس ہیں تم کسی بھی فیملی کی ساتھ میں رہ سکتی ہو اور اپنی فیملی کو بچانے کی کوشش کرو اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو تم اسی زگر پر اکیلی بھٹکتی رہو گی تمہارا کوئی بھی نہیں ہوگا تب یہاں پر ایلیکس اس ایلیکس کی بوڈی کو لے کر آتا ہے جو ابھی زنگل میں مر ہوا پڑا تھا جس کے ہاتھ سے کسی نے انگوٹھیں نکال لی تھی اور وہی اس ایلیکس کے پاس میں ایک بوم لگا دیتا ہے اور وینیسا سے الویدہ لے کر یہاں سے چلا جاتا ہے لیکن تب ہی وینیسا کے پاس میں دوسری وینیسا آ جاتی ہے اب یہاں پر دو وینیسا ہو جاتی ہیں ایک تو پہلے والی وینیسا اور ایک اب والی وینیسا جو ابھی وینیسا آئی ہے وہ یہاں پر اس وینیسا کے اوپر گن پائنٹ کر دیتی اور بولتی ہے کہ تم نے میرا پورا جیون برباد کر دیا میں نے تمہیں بار بار دیکھا ہے تو یہاں پر پہلے والی وینیسا بولتی ہے کہ پلیز مجھے مت مارنا میں اوریجنال ہوں اور میں اپنے سپیس میں جانے کی کوشش کر رہی ہوں میں یہاں سے چلی جاؤں گی میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گی لیکن جو یہاں پر اب وینیسا آئی ہے وہ بولتی ہے کہ میرا ہیسپنٹ پتا نہیں کہاں پہ گیا ہے اور میں اسے ڈونڈتے ہوئی یہاں پر آئی ہوں تو وہ یہاں پر پہلے والی وینیسا بتاتی ہے تمہارا ہیسپنٹ ایک زکر بومب لگا رہا ہے اور وہ صاحب ابھی بھی وہی پر ہے تم چاہے تو اسے مل سکتی ہو لیکن جو یہاں پر اب وینیسا آئی ہے وہ مانتی نہیں اور تب ان دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اور پہلے والی وینیسا اب والی وینیسا کے سر پر پتھر مار دیتی ہے جس سے اب والی وینیسا بےوس ہو جاتی ہے اور پہلے والی وینیسا یہاں سے چلی جاتی ہے وہ بس چلتا ہی جاتی ہے اور یہاں سے ایک گھر میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر جا کر وہ آرام کرتی ہے ساتھی ساتھ ساور لیتی ہے اور یہی بیڈ پر لیٹی رہتی ہے اور جب وہ اگلی صبح اٹھتی ہے اب ایک چڑیہ اس کے خشیصے سے آکر ٹھگرا جاتی ہے اور ماری جاتی ہے اسی لئے وہ چڑیہ کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے ابھی یہاں پر ایلیکس آ جاتا ہے اور ایلیکس بتاتا ہے کہ میری موم کہا کرتی تھی کہ جب بھی کوئی پکشی مرتا ہے تو ایک چیپٹر بند ہو جاتا ہے لیکن ایک نئے چیپٹر کی شروعات ہو جاتی ہے اور وہ یہاں پر وینیسا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وینیسا کو پتا ہے کہ جو اس کا اوریجنل سپیس تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور اسے کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے اسی لئے وہ یہاں پر ایلیکس کا ہاتھ تھام لیتی ہے اور اس طرح سے وینیسا کی ایک فیملی ہو جاتی ہے لیکن وینیسا کو یہاں پر پتا چلتا ہے کہ جو ان کا بچہ ہے وہ ابھی بھی جندہ ہے اور اس چیز سے وینیسا کافی جدہ خوش ہوتی ہے اور میں پتا چلتا ہے کہ وینیسا ابھی تک ایک ٹائم لوپ میں پسی ہوئی تھی وینیسا کی شروعات بس ایسے ہی ہو رہی تھی اس نے مووی کی شروعات میں ایلیکس سے یہ کہا تھا کہ میں نے جنگل کے اندر ایک بوم کی آواز سنی تھی اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ بومب ایلیکس لے لگایا تھا تاکہ وہ دوسری ایلیکس کو اڑاسکے لیکن فیلال وینیسا اس ٹائم لوپ سے بہار آ جاتی ہے اور وہ اپنے لئے ایک نئی فیملی چون لیتی ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ ہے پیرلل سپیس کی مووی یہی پر پوری ہو جاتی ہے آئی ہوپ آپ سبی کے ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی دوستو ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور بھی لیٹسٹ اور سائنس وکسن موویز کے ساتھ تب تک چینل کو سبسکرائب کریں اور خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں Thank you for watching